آج کل بہت سے لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں کہ جانور میں ہم تو ہر چیز کھا لیتے ہیں ایک قربانی کا ہے تو اس کا گوشت پھیکنا نہیں چاہیے جو بھی کھا لینا چاہیے تو ذرا وہ لوگ سن لیں پتہ ہے ہر چیز نہیں کھائی جاتی ہے قربانی کا جانور ہو یا ویسے ہی آپ نے جانور زبا کیا ہو تو ہر چیز آپ اس کی نہیں کھا سکتے جانور کے اندر سات چیزیں ہیں جن کی ممانیت آئی ہے جن کو آپ کھا نہیں سکتے اگر کھا لیا تو وہ حرام ہے جن کا کھانا حرام ہے آپ گناہگار ہوں گے اگر ان کو کھائیں گے تو ہمارے ہاں یہ بھی ایک ضروری مسئلہ ہے یہ بھی بتانا ضروری ہے نمبر ایک تو بہتا ہوا خون آپ نے جانور زبا کیا جو خون بہرہ ہے آپ چاہیں کہ اس کو اکھٹا کر کے کسی طریقے سے اس کو آپ پکال ہیں حالکہ ایسا تو ہوتا نہیں ہے کہ آدمی خون بغیرہ کو نہیں کھاتا ہے لیکن بتایا گیا ہے کہ یہ حرام ہے بہتا ہوا خود آپ نہیں کھا سکتے دوسری چیز جانور کی شرمگاہ آپ نہیں کھا سکتے تیسری چیز پاکانے کی جگہ چوتھی چیز پیشاب کی تھیلی پانچمی چیز غدود غدود بہتا ہے کہ بعض اوقات خون بھی جم جاتا ہے یا کسی بیماری کے تحت بھی ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر بھی بتاتے ہیں اس بات کو اگر وہ اگر کوئی کھا لے گا تو اس سے بیماری ہونے کے چانس زیادہ ہے اور حالانکہ یہ حرام بھی ہے غدود خون جم جاتا ہے یا بیماری کے تحت بھی جانور کے اندر پایا جاتا ہے تو بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں اس کو بھی کھا جاتے ہیں اس کو بھی پکا کے اور کھا جاتے ہیں کیونکہ حرام ہے اس سے بیماری ہونے کی بھی چانس زیادہ رہتے ہیں تو یہ بھی منع کیا کہ گدود بھی نہیں کھا سکتے اور چھتی چیز کپورے یہ بھی نہیں کھا سکتے اور ساتمی چیز پتہ پتہ بھی نہیں کھا سکتے پتہ جو ہوتا ہے اس کے اندر ایک زہر ہوتا ہے یہ زمجیے کہ انسان کا پتہ یا جانور کا پتہ جب وہ پیٹ کے اندر پھٹ جاتا ہے تو پھر جان جانے کے خطرے رہتے ہیں کافی نقصان ہوتا ہے اس کے اندر پانی نومہ ہوتا ہے یہ کھانا پچانے کا بھی کام کرتا ہے تو پتے کی بھی ممانعہ تھے کہ پتہ کھانا بھی حرام ہے یہ سات چیزیں جانور کے اندر کھانا حرام ہے اس کو آپ نہیں کھا سکتے ہمارے یہ تو رواج ہے قربانی ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ چلو اس سب کٹ پیٹ کے برابر کر دو اس کا کوئی چیز بھیکی نہیں جا سکتی تو پھر کھال بھی کھا جاؤ تو ایسا نہیں ہے قربانی کا جانور یا ویسے ہی جو چیزیں جائز ہیں ان کو کھائیں یا جو چیزیں جائز نہیں ہیں ان کو ہم نہیں کھا سکتے تو یہ مسئلے ہیں نا ان کو تھوڑا دھیان میں رکھیں ذہن میں رکھیں آپ کی جب بھی قربانی ہو یا ویسے ہی جانور آپ کے سامنے زبا ہو تو اگر خصاب بغیر آپ کے سامنے ایسا کرتا ہے کہ جو چیزیں میں نے بتائیں آپ کو کہ جو چیزیں حرام ہے کھانا اگر وہ ڈالتا ہے تو ان کو نکال دیجئے اس کو بتائیے کہ جب بھی آپ گوشت کو بیچو یا قربانی کی جگہ میں آپ قربان کر رہے ہو جانور کو گوشت کاٹ رہے ہو تو گوشت میں جب وہ چیزیں ملا ہوگے تو یہ تو حرام ہے تو یہ چیزیں نکالنا پڑیں گے آپ کو یہ چیزیں آپ ملا نہیں سکتے جو چیزیں جائز ہیں بس بھئی کھانا ہمارے لئے جائز ہے جو حرام ہے ان کو ہم نہیں کھا سکتے اگر آپ یہ بتا دوگے تو ہو سکتا ہے اندہ سے وہ جب بھی کہیں قربانی کریں یا گوشت بیچ رہا ہو تو یہ چیزیں اسے بھی دھیان رہیں گے یہ ضروری مسائل ہیں کیونکہ علماء سے معلوم چلتے ہیں علماء کے پاس آپ گھر بیٹھیں گے تو یہ ضروری مسائل آپ کو معلوم چلیں گے تو جو بھی مسئلے مسائل آپ کو نہ معلوم ہوں تو قربانی کرنے سے پہلے 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 اپنے ہاں علماء سے معلوم کر لیں تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے مسئلہ معلوم چل جائے اب ایسا نہیں ہے آپ کو معلوم ہے نہیں اور آپ کام بوئی کر رہے ہیں آپ کو جو چیز نہیں معلوم ہے تو وہ چیز آپ نہیں کر سکتے نا ورنہ غلط ہوگی اور جب غلط کریں گے تو پھر گناہگار ہوں گے گناہگار ہوں گے تو پھر سزا ملے گی آپ کو اس کا عذاب آپ کو ملے گا تو سب سے پہلے اگر مسئلہ نہیں معلوم ہے تو مسجد کے امام صاحب کے پاس جائیں ملے کے علماء سے پوچھیں تو وہ آپ کو صحیح طریقے سے مسئلے بتائیں گے اور پھر آپ قربانی کریں گے تو انشاءاللہ زیادہ سوا ملے گا